بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ما نقصت صدقت من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو اللہ عزا وما طواضہ احد للہ اللہ رواہ الامام مسلم منفی صحیحی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں تین باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں پہلی بات یہ ہے ما نقصت صدقت من مال ہم اپنے مال میں سے جو صدق و خیرات کرتے ہیں غربہ کو مساکین کو اسلامی مدارس کو دینی ایداروں کو تنظیمات کو تحریکات کو جو ہم دیتے ہیں اسے دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی یاد رکھیں دوسری بات وما زاد اللہ عبدا بعفو اللہ عزا اگر ہم نے کسی کو معاف کر دیا ہے اگر ہم نے کسی کے ساتھ عفو درگزر کاملہ کیا ہے اس سے ہماری عزت بڑھتی ہے ہمارا وقار بڑھتا ہے ہماری ایمیج بڑھتی ہے ایمیج خراب نہیں ہوتی ہے اور تیسری بات یہ فرمائی گئے اسی حدیث میں وما تواض احد الا رفع اللہ وما تواض احد لِللہ جو اللہ کے لئے توازو ان کے ساری خاک ساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے درجات بنن کرتا ہے ایسے آدمی کو اللہ سماج میں باوقار بناتا ہے اور اپنے یہاں بھی اللہ عزت اور مرتبہ اسے دیتا ہے ہمیں بھی چاہیے دوستو ہم ان تینوں باتوں پر مل کریں پہلی بات ہم صدق و خیرات کریں اور خوب کریں اور یہ سمجھ کے کریں کہ صدقہ کرنے سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے لیکن نہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بڑھ کر انعید فرمائے گا اور آخرت میں بھی تو ہمیں اس کا بدلہ ملے گئی دوسری بات افو درگدر کرنے سے ہماری عزت بڑھتی ہے ہمارا وقار بڑھتا ہے ہماری ایمج بڑھتی ہے خراب نہیں ہوتی ہے ہمیں افو درگدر سے بھی کام لینا چاہیے اپنے شداروں کو بھی دوستوں کو بھی دشمنوں کے ساتھ لیے اور تیسری بات اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تواغو ان کے سارے اختیار کرتے ہیں دیکھاوے کے لیے نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری عزت بڑھائے گا ہمارے رتبے کو ہمارے مرتبے کو بڑھائے گا اور السماج میں بھی ہماری اہمیت انشاءاللہ ہوگی اور آخرت میں بھی ہماری اہمیت ہوگی اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم لوگ ان تینوں باتوں پر اچھی طرح عمل کرنے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ فضیلت اور وہ چیزیں ہمیں انعائیت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی